السلام علیکم ایورس بیریٹرون کراچی میں خوش آمدید ہمیشہ کی طرح آج میں میں آپ کے لیے کچھ نئی اپ ڈیٹ لے کے آئے ہوں جو کہ بیریٹرون کراچی میں بہت سارے اس کے اپنینز ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ دردہ سر بن چکا ہے اور کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ خوش ہیں اس کو خوش خبری سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے تو ہائیں ذرا ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ چیز بیریٹرون کراچی جو انٹروڈیوز کرائی جاتی ہے تو یہ پالیسی جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک تو بیسیکری فار دا سیک آف ریزیڈنٹس ان کی سیکیورٹی کے لیے اور سیکنڈی بیریٹرون کراچی کے مین گیٹ سے ان آوٹ بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا ہو رہا تھا تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروپر سسٹرم انٹروڈیوز کرائے گا ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی آر ایف آئی ڈی کی کیونکہ بیسیکری ریڈیو فریکوینسی آہ ایڈنٹیفکیشن کارڈ ہے بیریٹرون کراچی انٹروڈیوز کرائے گا بیریٹرون کراچی کیا کہتا ہے کہ آپ جو مین گیٹ سے ان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آر ایف آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کا جو ای ٹائگ ہونا چاہیے آپ کی گاڑی کے اوپر یا ویکل کے اوپر whatever you are choosing تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ جو جب بیریٹرون میں in ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں آپ یہاں پہ familiar رہی ہیں آپ کا کوئی بھی ڈیٹا بیریٹرون کراچی کے پاس ہے تو آپ کی in out frequently ہوگی اس میں easy ہوگی اور کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہوگا otherwise کیا ہوگا کہ آپ کو ایک لمبی لائن فیس کرنا پڑے گی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے وزیٹرز آتے ہیں بہت سارے out stations یا کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں بیریٹرون کراچی کی بیوٹی دیکھنے کے لیے یہاں پہ وزیٹ کرنے کے لیے تو ان کی وجہ سے ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے تو آپ resident بھی ہیں اور اس کے باوجود اگر آپ لائن لگنا چاہیں تو پھر definitely آپ کو خود feel ہوگا گیر مجھے جلدی تھی میں تو resident ہوں یہاں پہ مجھے ہی اس لائن میں کیوں آنا پڑے گا اس کے لیے for the sake of the security and for the sake of easiness بیریٹرون کراچی نے introduce کریا ہے identification card بھی کی گئی عوام کو جو ہے اس میں ہر طرح سے introduction بھی کرائے گا کہ کس طرح سے آپ کو facilitate کر رہا ہے لیکن ابھی properly اس کو implement کر دیا گیا ہے بیریٹرون کراچی کے main gate کے اوپر بہت ساری lines اس میں introduce کریں گے ای tags ہے اور جو non ای tags کی lines ہیں اس میں جو non ای tags کی lines ہیں اگر آپ کے پاس card نہیں ہے آپ کے پاس ای tag نہیں ہے تو آپ کو اپنے identification کو show کرنا ہوگا جو کہ بیریٹرون کراچی میں ان ہونے کے لیے ہے تو آپ کو ایک جو بھی procedure ان کا ہے اس سے گزرنا ہوگا جو کہ تھوڑا سا lengthی بھی ہو سکتا ہے کسی کو وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ hyper بھی ہوئی رہتے ہیں identification کے اوپر آ کے بات کریں تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کیوں ماغرے ہیں تو بہت سارے issues ہوتے ہیں تو ان سارے issues سے بچنے کے لیے اگر آپ لمبی lines کے اندر نہیں لگنا چاہتے ہیں تو آپ کو basically یہ card introduce کر رہا ہے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو benefit یہ ہوگا ایک تو آپ کو کہیں پہ بھی جب آپ کوئی پوچھے گا کہ آپ کون ہیں تو آپ اپنا بتا سکتے ہیں secondly آپ کے tag کی وجہ سے جو جیسے آپ ان ہوں گے تو automatically tag کی وجہ سے جو آپ کا scanning system سے وہ آپ کو ان ہونے میں آسانی ہو جائے گی کوئی قسم قسم کا issue نہیں ہوگا so اس طرح کی جو updates ہیں اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو بڑا personal لے رہتے ہیں بہت زیادہ میں کہ میں کیوں اپنا سارا data دوں میں کیوں سارا کچھ کروں تو ان کی اپنی مرضی ہے جو نہیں کرنا چاہتے وہ لمبی لائن میں لگنا چاہتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں اگر کوئی شات ہے کہ نہیں جو مجھے easily in out ہونا ہے تو مجھے کوئی issue نہیں ہے اپنے ساری details دینے میں تو یہ دونوں option آپ کے لیے ہیں تو آپ جس کو use کرنا چاہیں جس کو choose کرنا چاہیں آپ وہ choose کر سکتے ہیں اچھا اس کا procedure کیا ہے بریٹرن کراچی نے دو تین طرح کے procedure اس میں دیئے ہیں ایک تو وہ لوگ جو اس کو online کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا easy process ہونا نے کیا آپ نے simple جانا ہے btkarachi.com کے اوپر اور وہاں پہ جا کے اپنی online جتنی بھی details ہیں وہ آپ نے put کرنی ہیں اور آپ اس کے بعد اپنے جو بھی اس کو system ہے ان کا اس میں in ہو جائیں گے second procedure کی ہے جو لوگ manual کرنا چاہتے ہیں جن کو مطلب online using کر سکتے ہیں whatever جو بھی issues ہیں ان کے ساتھ وہ جا کے بریٹرن کراچی جو maintenance office ہے وہاں پہ جا کے اس facility کو avail کر سکتے ہیں یا اس کے ڈیوارٹمنٹ ہے وہاں سے جا کے بھی آپ اس manually اس کے through in ہو سکتے ہیں تو یہ دو طریقے manual ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ manual آنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو online کرنا چاہتے ہے تو اس میں btkarachi.com پہ جا کے آپ یہ ساری details اپنے put کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے اس کو rf id card کے لیے enable ہو جائیں گے اور آپ کو یہ e-tag issue کر دیا جائے گا تو یہ دونوں option آپ کے پاس موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی add up کی انہوں نے deadline دی گئی کہ مائی آپ کا جو last month ہے اس کے اندر آپ اپنی جتنی بھی documentation ہے یہ ساری جو ہے rf id card selected ان کو آپ complete کر لیں otherwise کیا ہوگا کہ جون سے آپ کو اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر ایک penalty بھی imposed کی جائے گی جو کہ residentوں کے بیٹھوں کراچی کے انہوں نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں بنوایا آہ تو minor جو بھی penalty ہوگی وہ بھی اس میں بتا دی جائے گی ابھی تک اس میں کچھ announcement نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں آنا چاہیے اور اچھا ہے timely آ کے ان چیزوں کو کریں کیونکہ یہ بیٹھوں کراچی کے این ہر لحاظ سے جہاں بھی کوئی سیکیورٹی مجیز ہوتے ہیں وہ لینے بڑھتے ہیں تو اس میں پھر کہا ہے کہ آپ کو آسانی ہوگی آپ کی identity ہے آپ یہاں پہ resident ہے آپ یہاں پہ frequently آنا جانا ہے کسی قسم کے moment میں کوئی آپ کو issue نہ ہو تو یہ سارے اس پہ مجیز لیے گئے ہیں تو اس طرح کی further informative videos آپ کو اسی چینل کے through ملتی رہیں گی آپ میری چینل کو ضرور subscribe کر لیں تاکہ بیٹھوں کراچی میں نمارے کسی بھی update کے بارے میں آپ time ڈیا گا رہے ہیں اس کے علاوہ بیٹھوں کراچی میں ہمارے الحمدللہ seven residential projects ہیں جس میں آپ کوئی بھی apartment وغیرہ میں اپنے installment کے اوپر آپ بک رہا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شاپس میں ایک لمبی list ہے الحمدللہ اور different projects ہیں اس کے اوپر آپ اپنی ground floor سے ایک دیکھیں کسی بھی floor کی shop وہ بھی آپ installment کے حاصل کر سکتے ہیں تو کسی قسم کی further update کے لیے آپ مجھے through call یا through whatsapp screen پر دیئے گئے نظر پرابطہ بھی کر سکتے ہیں تو شزار ورائج کو دیں اجازت ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں کسی نئے update کے ساتھ till then السلام علیکم